مولانا زبیر صاحب کی حیات میں بہت کوشش کی لوگوں نے کہ کسی طریقے سے مولانا عبرائیم صاحب مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ کام لے جو اس وقت لوگوں نے مولانا عبرائیم صاحب سے لیا ہے اٹھارہ سال میں بہت کوشش کی لوگوں نے کہ اس پہاڑ کو ہلا دیں لیکن اس بڑے پہاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا کتنا مضبوط پہاڑ تھا مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت لوگوں نے کوشش کی آمدہ کیا کہ وہ مولانا سعید صاحب کی خلاف زبان کھولیں یا اپنے قوت کا استعمال کریں لیکن مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا سعید صاحب کی محبت آپس کا تعلق ہر پرانا آپ کو بتائے گا کسی کو شک شبہ ہو تو مرکز میں ابھی بھی ان کے خادم حیات ہیں جب مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا تھا تو وہ خادم وہاں بیٹھ کر رو کر دونوں کی محبت کی داستان سنا رہے کیسا دونوں کا آپس میں تعلق تھا استماعات میں ان کے لئے گاڑیاں لگ جاتی تھی بڑی بہت سے گاڑیاں لیکن یہ دونوں حضرات ایک گاڑی میں سفر کرتے تھے ایک گاڑی میں مولانا سعید صاحب مولانا زبیر صاحب ایسا نہیں کہ مولانا زبیر صاحب آگے بیٹھے دونوں بیچ کی سید پر بیٹھتے تھے ایک گاڑی میں سفر کرتے اٹھارہ سال پر کہ اگر ایک زمین میں دو خدا ہو جائیں گے تو نظام درہم برہم ہوگا اس کو علماء نے برہان تمانوں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو خدا ہو اور نظام بھیچ ہے لیکن ان دونوں عقابر نے اس برہان کو ختم کر دیا تھا ان دونوں عقابر نے ایسا اٹھارہ سال امت کو لے کے چلتے رہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنی نہیں دیا کہ کون فیصل ہے اور کس کی ذمج ملاری ہے اللہ کا فضل ہے سال میں تین مرتبہ ہمیں مشورے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے میں بہت زمانے سے مشورے میں جاتا ہوں اور بہت قریب ہی نگرات کے پہنچنا ہوتا ہے روکوں کے سلسلے میں اور سال کی جماعتوں کے ابھی روان کی ہوگی سال کی پچیس رمضان کو ڈھائی سو علماء سال کے جماع ہوتے ہیں ان کی ترتیب بنا کر نیچے پیش کرتے ہیں امیروں تو بہت قریب سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے تو مشورے میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ امیر کون ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب کعپی سنانے والا بیچ بیچ میں نگاہ اٹھا کے مولانا ساتھ صاحب کو دیکھیں تو وہ امیر ہیں مولانا زبر صاحب کو دیکھیں تو وہ امیر ہیں اور ان دونوں کی رائے لینے کا انداد یہ تھا کہ کوئی قابل حشکال یا قابل رائے بات ہے تو مولانا ساتھ صاحب امیر ہیں تو مولانا زبر صاحب کو دیکھیں گے وہ یوں سر ہلا دیں گے فیصلہ ہو گیا مولانا زبیر صاحب امیر ہیں کوئی قابل مشورہ بات ہیں مولانا ساتھ صاحب کو دیکھیں گے وہ کیوں سر علا دیں گے فیصلہ ہوگی ایک مرتبہ ہم خط لے کے پہنچے دارلوم کا تاریخ لینے کے لیے اکابر کا سفر ہو دیو بن گا تاریخ لینے پہنچے تو مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ لے حیات تھے اور مشورہ میں موجود تھے مولانا ساتھ صاحب کان لگے ہوئے تو مولانا نے خط پڑھا اور کہا کہ تاریخ ہم آدمی دیں گے مولانا ساتھ صاحب موجود نہیں مولانا آئیں گے پھر ہم تاریخ دیں گے ایسا ان کا ابس میں تعلق اجتماعیت ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سفر کر کے نظام الدین گیا کہ مولانا ساتھ صاحب کے اندر جو باتیں یہ بھی بیان کر رہے ہیں روارٹ صاحب پہ چل رہی ہے یہ اور یہ اور یہ تو یہ مولانا انہا ورسان احمد اللہ کے انتقال کے بعد جب انہا قابر نے ان پر ذمہ داری ڈالی اس وقت سے یہ باتیں ہیں یا مولانا زبیر صاحب رحمد اللہ کے انتقال فرمانے کے بعد یہ باتیں پیدا ہوئی جو لوگ چلا رہے ہیں اگر اس وقت سے باتیں تھی تو اسکال تو انہا قابر پہ ہوگا جنہوں نے ان دونوں پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ مولانا ساتھ صاحب میں یہ ساری کمیہ کو اتایا تھی اس کے بعد وہ ذمہ دار بنایا اٹھارہ ساتھ تک کام چلتا رہا اور اگر وہ باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہے اب جا کے پیدا ہوئی ہے تو پھر پھر ہمیں بتائیں کوئی دلیل سے سمجھائیں کہ اب اچانک یہ سب باتیں پیدا ہوئی اور اچانک مولانا راہے حق سے انہراب کر گئے اور کام کا نحص بدل دیا اور یہ کیا وہ کیا تو یہ سب ان حضرات یہ دونوں لے کے چلتے رہے کام چلتا رہا اٹھارہ سال تک حضرت کے انتقال کے بعد یہ سب مسائل پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے اور اس سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے مختصر سے میں بتا دوں مولانا مرکز کے ایک مقین کے پاس اشعابات میں بیٹھا رات میں تین بڑے تک انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ مولانا عنام رسول محمد اللہ علیہ کے آخری حیات میں جب مولانا بلکل صاحب فراش ہو گئے تو کام کا بوجھ مولانا عنام رسول محمد اللہ علیہ صاحب فراش ہونے کے بعد موجودہ حضرات پر پڑ گیا مطلب مولانا مشرع میں نہیں آتے تھے تو یہ حضرات مشرع کرتے تھے اس میں اکثر علیگر اور گجرات کی حباب تھے یہی لوگ مشرع کرتے تھے اور امور تیہ کر کے اوپر سنا دیتے تھے اور یہ چلتا رہا دس بارہ سال تک آخر آخر میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ صوبے اور ملک تیہ ہو گئے کہ فلان صوبے میں فلان ساتھی جائے گا فلان ملک میں فلان ساتھی جائے گا اور استعمال محدود کہ وہ جو مقیمین ہیں انہی کا استعمال ملکوں میں انہی کا استعمال صوبوں کی استعمالات میں انہی کا استعمال عالمی جگہوں پر اور مولانا عینو صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا پہاڑ آدمی مولانا قاسم قریشی صاحب جیسا پہاڑ آدمی اور صوبے کے بڑے بڑے آقابر وہ صوبے میں محنت کر رہے ہیں اور مرکزی جگہوں سے استعمال بہت مخصوص لوگوں پر مولانا صاحب اس کو دیکھے کھڑتے تھے مولانا زبیر صاحب بھی اس کو محسوس کر دے تھے اور بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھی جس کو یہ حضرات محسوس کر دے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے جب مولانا عینو صاحب احمد اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو ان حضرات نے مولانا زبیر صاحب کی امیر بننے کا اعلان کر دیا جبکہ پاکستان کے وہ احباب جن کو مولانا عینو صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ لے دیتی وہ نہیں آئے تھے ابھی اس سے پہلے اعلان ہو گیا کہ یہ مولانا زبیر صاحب امیر رہیں گے جب پاکستان سے حادیت دلوحاب صاحب اور مختیزین العابیدین صاحب اور مولانا سید ونقان صاحب مکیر احمد اللہ علیہ تشریف لائے تو ان تینوں نے کہا کہ امیر تو مولانا صاحب صاحب ہوں گے اختلاف بڑی بڑی تو دلی کے کچھ وہ لوگ جن کو مولانا صاحب صاحب کی عمارت پسند نہیں تھی انہوں نے ان تینوں کے ویزہ پر لال نشان لگوا دیا کہ ان تینوں نے ساتھ کی رائے کیوں دی اور پھر معاملہ چلا دلی میواتی جمع ہو گئے لگائے جھگڑے ہوئے اور پھر ان دونوں پر ذمہ داری آئی تو جن لوگوں کا یہ تھا کہ مولانا زبیر صاحب امیر رہے ہیں یا نرم طبیعت کے ہیں ان کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو ان لوگوں کو تکلیف جب مولانا صاحب صاحب اور مولانا زبیر صاحب امیر بنے تو جو زائد حضرات مرکز میں مقیم ہو چکے تھے مولانا صاحب صاحب نے ان کو علاقہ میں بھیجنا شروع کیا کہ آپ علاقہ میں جاؤ کام کرو جب ضرورت ہوگی ہم بلا رہیں گے جب ضرورت ہوگی ہم بلا رہیں گے حتیٰ کہ مولانا صلیف صاحب مولانا جمشت صاحب جیسے لوگوں کو بھی علاقہ میں بھیجنا کہ جب ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے علی گرڑ کے تو زائد احباب تو ان کی لاکھوں میں بھیج دیا گجرات کے تو زائد احباب تو ان کی لاکھوں میں بھیج دیا اور کہا کہ ہم جب ضرورت ہوگی بلا لیں گی آپی لاکھوں میں کام کرو پھر مولانا نے یہ کہا کہ بھئی پہلے ٹکٹ جو سوبوں میں جماعت جاتی تھی ملکوں میں جماعت جاتی تھی وہاں سے ٹکٹ بن کے آتے تھے مولانا نے ہندوستان کی مشرم اعلان کیا صاحب پھر دوسرے کے قرائے پہ سفر کرتے ہیں وہ قرائے کے ٹکٹو ہیں کتنی سخت بات مولانا تو کی شکایت پہنچی کہ ایک علاقے والنمٹ ٹکٹ بنا کے بھیجا اے سی تھرڈ کلاس کا تو ان کو شکایت ہوئی کہ اے سی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ کیوں بنایا اے سی فس کلاس کا ٹکٹ کیوں نہیں بنایا انہوں نے مولانا صاحب کو شکایت کی مولانا نے اندوستان کی مشرم اعلانی صاحب کیل مولانا نے کام کے سلسلے میں جایا کرتے تھے مولانا نے کہا کہ خاندانی بنیاد پر استماع میں کوئی نہیں جائے گا مولانا انہوں صاحب محمد اللہ علی کے ساتھ خاندانی لوگ بھی جایا کرتے تھے پھر استماع جہاں ہوتا تھا وہاں والے ان کا اکرام حضاز کرتے ہیں اندام بناتے ہیں نا قابض کے اولاد ہیں تو مولانا نے کہا خاندانی بنیاد پر کوئی نہیں جائے گا جو جائے گا مشرم سے طے ہو کے جائے گا اس کے باوجود بھی کانگلا کے خاندان کے ایک بڑے مولانا پہنچ گئے مولانا اسٹیشن پر اترے ہیں پورا استعمال والے لینے آئے ہیں مولانا نے کہا یا تو یہ جائیں گے یا تو میں جاؤں گا ان کو وہیں سے واپس ہونا پڑا وہیں سے واپس ہونا پڑا